ہیلو سٹوڈنٹ ویلکم ٹو آٹوکیڈ لیکچر آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ اگر کوئی پیراپیٹ وال کسی ڈیزائن میں بنانی ہے تو وہ کیسے بنائیں گے جیسا کہ ہم نے پچھلی لیکچرز میں 3D بنائی تھی پر پیراپیٹ وال سنپل بنائی تھی اسی وجہ سے آج ہم کسی بھی ڈیزائن میں پیراپیٹ وال بنائیں گے پیراپیٹ وال بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو آنکس لیب ہے جس ایریے میں آپ کی پیراپیٹ وال بنانی ہے اس ایریے کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور کوپی کر لینا ہے اسے کوپی کرنے کے بعد آپ نے اس پوری سلیب کو انبلوک کر دینا ہے جس کی شارٹ کی ایکس ہے آپ نے ایکس پریس کر کے انٹر کرنا ہے اس کے بعد سیلیکٹ اوبجیک کرنا ہے پھر انٹر کا بٹن پریس کر دینا ہے آپ کی سلیب انبلوک ہو جائے گی جیسا کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں انبلوک کرنے کے بعد آپ نے ایکسٹر لائنس ٹیم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یونین سوری اس کے بعد آپ نے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریجن ہے آپ کی لائنس ایک سلیکٹ کرنے سے ساری سلیکٹ ہو جاتی ہیں اسے دوبارہ ایکس انٹر کر کے توڑ دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ لائنس انریجن ہو چکی ہیں انریجن کرنے کے بعد آپ نے بریک کی کمانڈ یوز کرنی ہے جس کی شارٹ کی بی آر ہے بی آر یوز کرتے ہوئے آپ نے لائنس کو بریک کر دینا ہے آپ نے بی آر انٹر پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سلیکٹ اوبجیکٹ کرنا ہے اور آپ نے سیکنڈ کلک لائنس پر کسی بھی لوکیشن پر کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی لائنس بریک ہو چکی ہے یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ بریک کم سے کم کیا جائے تاکہ یہ کٹ آپ کو تھری ڈی میں نظر نہ آئے اس لائنس کو بریک کرنے کے بعد آپ نے ان لائنس کو جوائنٹ کر لینا ہے جو کہ پولی لائن کمانڈ سے ہوگا اس کی شارٹ کی پی ای ہے آپ نے اپنے کی بورڈ سے پی ای پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سیلیکٹ اور پولی لائنس سیلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے وائے کا بٹن پریس کرنا ہے وائے کے بعد آپ نے انٹر اور اس کے بعد جیسا کہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں ہم نے جوائنٹ کرنا ہے آپ نے جے انٹر کر دینا ہے اور سب لائنس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ انٹر دو بار پریس کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی لائنس جوائنٹ ہو چکی ہے اس لکیشن پر بریک ہونے کے بعد اس کے بعد آپ نے آپ کی جو ریکارمنٹ ہے پولی لائن کی سوری پیرا پیٹ کی آپ نے وہ ڈیزائن بنا لینا ہے وہ ڈیزائن بنانے کے لیے ہم کوئی ڈیزائن بنا لیتے ہیں جیسا کہ ہم ہائٹ لے لیتے ہیں تین فیٹ آپ کی پیرا پیٹ وال کی ہائٹ ہے ساڑھے چار انچ اس کی تکنس ہے اس کے بعد ہم کوئی بھی ڈیزائن بنا لیتے ہیں جیسا کہ تین انچ کی ہم نے بیلٹ دینی ہے تین انچ کی آپ دیکھ سکتے ہیں بیلٹ آ چکی ہے اس کے بعد آپ نے دو انچ کا کٹ دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے پانچ انچ ڈاؤن لے جانا ہے اور دو انچ واپس بھائر آ جانا ہے ایک فٹ کا آپ نے کٹ لینا ہے یہ ڈیزائن آپ اپنی مرضی کا بنا سکتے ہیں اس ڈیزائن کو بلانے کے بعد آپ اسے ریجن کر لیں اس ڈیزائن کو بلانے کے بعد آپ اسے ریجن کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا یہ ڈیزائن ریجن ہو گیا ہے ریجن کرنے کے لیے میں آپ کو ریجن کی کمانڈ اگین سکھا دیتا ہوں اسے ہم منڈو کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریجن نہیں ہے آپ نے ریجن کرنے کے لیے ریجن کا بٹن پریس کرنا ہے اپنے کی بورڈ سے اور انٹر کا بٹن پریس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اوبجیکٹ کو سیلیٹ کرنا ہے اور پھر انٹر کا بٹن پریس کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریجن ہو چکی ہے آپ کا ڈیزائن اب 3D روٹیٹ کمانڈ یوز کرتے ہوئے آپ نے اسے ورٹیکلی روٹیٹ کرنا ہے اوریزنٹل ٹو ورٹیکل 3D روٹیٹ کے لیے کمانڈ 3R یوز ہوگی 3R آپ نے اپنے کی بورڈ سے پریس کرنے کے بعد سیلیکٹ اوبجیکٹ کر لینا ہے اور رائٹ کلک کرنا ہے اپنے باؤس سے اس کے بعد آپ نے لیفٹ کلک کر کے اب دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ایکسیز آپ کو شو ہو رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ریڈ ایکسیز کو سیلیکٹ کر لینا ہے کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سیکنڈ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہے آپ کا نائنٹی ڈگری پر یہ روٹیٹ ہو چکا ہے سوری بلکل نائنٹی ڈگری پر آپ کا یہ روٹیٹ ہو چکا ہے اسے اب روٹیٹ کر دیں اگین اس طریقے سے اب آپ اسے موو کر دیں آپ اسے اس کورنر پر یا اس کورنر پر ٹیسٹ کر دیں اس طریقے سے آپ نے ایک چیز کا خیال یہ رکھنا ہے کہ یہ ڈیزائن کا جو ایکسٹرنل کارنر ہے وہ آپ کی سلیب کے ساتھ ٹیچ ہونا چاہیے اب آپ نے ایسٹور کی کمانڈ ڈیوز کرنی ہے جس کی شارٹ کی ای ایکسٹی ہے ای ایکسٹی اپنے کی بورڈ سے پریس کرنے کے بعد آپ نے ڈیزائن کو سیلیکٹ کرنا ہے پھر آپ نے دوبارہ انٹر کا بٹن پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پی کا بٹن پریس کرنے کے بعد انٹر کر لینا ہے اور اپجیکٹ کو سلیکٹ کر لینا ہے اپجیکٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے انٹر کا بٹن پریس کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ڈیزائن پوری سلیب پر بن چکا ہے اب ہم اسے رینڈر کر کے دیکھ لیتے ہیں یا آپ اسے شیڈڈ کر دیں آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ کٹ بننے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تین انچ کا کٹ اس کے بعد آپ کو یہ پٹی نظر آ رہی ہے بیلٹ جسم کہتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک بیلٹ یہ نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے اگر ہم نے ریلنگ بنانی ہے تو ریلنگ کیسے بنائیں گے ریلنگ بنانے کے لیے آپ نے جس طریقے سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ایک آپ نے جیسے ہم نے پہلے ڈیزائن بنائے تھا اب ہم کوئی سرکل بنا لیتے ہیں آپ سرکل بنا لیں جو سائز آپ کو ریکوائیڈ ہے اس سرکل بنانے کے بعد اسی طریقے سے 3 اور 3D روٹیٹ کمان یوز کر کے آپ نے اسے روٹیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے موو کرنا ہے سینٹر سے اور اس کے کسی بھی کارنر پر پیسٹ کر دینا ہے اب آپ نے اسی طریقے سے ایک سٹیوڈ کی کمان یوز کرتے ہوئے پھل سلیپ پہ روٹیٹ کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرین پر آپ کی ریلنگ بن چکی ہے اب مزید اس ریلنگ کو موو کر کے پیرپٹ وال کے ٹاپ پر پیسٹ کر دیں اب ہم رینڈل کر کے دیکھتے ہیں آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ریلنگ نظر آ رہی ہے اس طریقے سے آپ کو پیرپٹ کا یہ نیچے بیلٹ نظر آ رہا ہے اس طریقے سے آپ خوبصورت سے خوبصورت اپنی ریکائمنٹ کے مطابق کوئی بھی پیرپٹ وال بنا سکتے ہیں اب ہم اس پیرپٹ وال کو اس کی لوکیشن پر پیسٹ کر دیتے ہیں اب ہم اسے لیئر میں کوئی کلر دے دیتے ہیں اب رینڈل کر کے دیکھ لیتے ہیں اب اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی سلیب ہے اس کے اوپر یہ آپ کی پیرپٹ کا ڈیزائن ہے اور یہ رینڈل ہے سلیلنگ ہے سٹوڈینٹس آپ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں امید ہے کہ آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا